دینی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی بیوی نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ہریانہ کی حکمران جماعت بی جے پی پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ وہ صرف اقتدار میں رہنا چاہتی ہے اور معاشرے کی فلاہ و بہگت کیلئے کام کرنے میں کوئی دلچسپ بھی نہیں رکھتی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی صرف پارٹیوں کو توڑنا اور اپوزیشن لیڈروں کو جیل میں ڈالنا جانتی ہے اپنے شہر اروند کیجریوال کو ہریانہ کا لال ہریانہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے سنیتہ کیجریوال نے ہفتے کے روز لوگوں پر زور دیا کہ وہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں آماد میں پارٹی کو ووٹ دے کر حکمران بی جے پی کے خلاف کھڑے ہو یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ دہلی کی وزیراعلا کو ایک فرضی کیس میں سلاحوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے سنیتہ کیجریوال نے کہا کہ آپ کا بیٹا شیر ہے اور وہ نرندر ووڈی کے سامنے نہیں چھکے گا سب کو معلوم ہے کہ عام آدمی پارٹی کے مکھیاں میرے پتی اروند کے جیوال ہریانہ کے لال ہیں ان کے اسی کاموں کی وجہ سے دیش اور دنیا میں ہریانہ کا نام روشن ہو رہا ہے اروند جی کا جنم سیوانی گاؤں میں ہوا ہسار میں وہ پلے بڑھے پتا جی ہسار میں نوپری کرتے تھے بہت ہی سادھارن پریوار کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہریانہ کا یہ لڑکا بیس سال باچہ کر دلی کا مکھے منتری بن جائے گا کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی چمتکار سے کم نہیں ہے ایک اور اتفاق ہے اروند جی کا جنم سولہ اغس 1968 کو ہوا اس دن کرشن جنماشمی تھی یعنی بھگوان شریف کرشن کے جنم کا دن مجھے لگتا ہے بھگوان جی اروند جی کے ذریعے ضرور کچھ خاص کروانا چاہتے ہیں ورنہ سوچئے ایک گاؤں میں پیدا ہوا لڑکا سادھارن پریوار میں پلا ہوا جا کر ایک دن دلی کا مکھے منتری بن جائے کوئی معمولی بات نہیں ہے اروند جی نے زیرو سے شروع کیا خود کی پارٹی بنائی اور پہلے ہی چناؤں میں دلی کے مکھے منتری بن گئے پورے دیش کی راج نیتی میں بھچال آ گیا جو کام کئی بڑی بڑی پارٹیاں نہیں کر پائی آپ کے لال نے کر دیا آپ کے بھائی نے کر دیا کئی بڑے بڑے نیتہ ایسے کام نہیں کر پائے آپ کے بیٹے نے کر دیا آپ کے بھائی نے کر دیا ان سبھی کی وجہ سے مہدی جی آپ کے بیٹے سے آپ کے بھائی سے جلتے ہیں ڈرتے ہیں اچھی سکشہ اچھا علاج بجلی پانی یہ سب کام ان سے نہیں ہوتے ڈر کے مارے انہوں نے آپ کے بیٹے کے کام روکنے کے لیے ان کو زبدستی جیل میں ڈال دیا جھوٹے بیان پر جھوٹے کے اس میں کہتے ہیں کہ جی وار چور ہے میں کہتی ہوں مہدی جی اگر کہ جی وار چور ہے تو اس دنیا میں کوئی ماندار نہیں ہے بھاچپا پارٹی کو صرف ستہ میں بنے رہنے کا مندر اس کو پارٹیاں توڑنی آتی ہیں اس کو وپکش کے نیتاؤں کو جیل میں ڈالنا آتا ہے سماج کے لیے کام کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے